اپنی گائے کی اور اپنی آواز کے دم پر سوشل میڈیا پر اپنی ایک الگ پہچان بنانے میں سفل فرمانی ناج اس وقت میڈیا کی سرکھیوں میں ہیں اور وہ میڈیا کی سرکھیوں میں کیوں ہیں کیونکہ ان کا ایک گانہ جو کی ہر ہر شمبو تھا اس گانے کو لے کر فتوہ جاری کر دیا گیا اس فتوے کے جاری ہونے کے بعد تمام طرح سے فرمانی ناج کو سپورٹ ملنا شروع ہو گیا جہاں صرف مسلم سمدھائے ہی نہیں بلکہ ہر بھارتی فرمانی ناج کے سپورٹ میں آ گیا ہے وہیں اب راج مہیلہ آئیوگ نے بھی کھل کر اس بات کر اعلان کر دیا ہے کہ وہ فرمانی ناج کے ساتھ ہیں نمزکار دوستو میں نتیس مشرا اور آپ سبھی دیکھ رہے ہیں دہ کیمرہ ون ٹریپل نائن دوستو انڈیا نائیڈل فیلم فرمانی ناج نے ایک گانہ گیا جو ہر ہر شمبو کے نام سے تھا یہ گانہ کافی زیادہ سوشل میڈیا پر دھوم مچا رہا تھا اسی کے بیچ میں اس گانے کی چرچہ تب سب سے زیادہ اور ہونے لگی جب اس گانے کی گانے والی کے خلاف فتوہ جاری کر دیا گیا دیوبن کے ایک علیمہ نے اس گانے گانے والی کے خلاف فتوہ جاری کر دیا گیا جس کے بعد وہ علیمہ سوشل میڈیا یوزر سہی تمام دنیا بھر کے اسکولر کے نشانے پر آ گئے تمام طرح سے فرمانی ناج کے سپورٹ میں تمام طرح کے لوگ سامنے آ چکے ہیں ہم نے کل بھی آپ کو ایک خبر دکھائی جس میں ایک ورشت مسلم ساہی تکار نے علیمہ کو سیدھی باتوں میں جواب دے دیا کہ کلاکار کا کسی پرکار سے کسی بھی دھرم سے ناتا نہیں ہوتا ہے وہ صرف سنگیت کی اپاسنا کرتا ہے سنگیت کی عبادت کرتا ہے لیکن انہیں سب کے بیچ میں ایک اور سب سے بڑی بات سامنے آئی جب راج مہیلہ آئیوگ نے پوری طریقے سے فرمانی ناج کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا دراصل بارہ بنکی پہنچی راج مہیلہ آئیوگ کی صدد سکم سرواستوں سے جب میڈیا کرمیوں نے فرمانی ناج کے بارے میں سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جس پرکار سے فرمانی ناج نے بھگوان شنکر کی اپاسنا کی ہے ان کو نمن کیا ہے وہ فرمانی ناج کو نمن کرتی ہیں اور انہوں نے پوری صاف طور پر یہ کہا کہ راج مہیلہ آئیوگ پوری طریقے سے فرمانی ناج کے ساتھ ہے اور وہ پورا کا پورا پروٹیکشن فرمانی ناج کو دینے جا رہی ہے ویسے فرمانی ناج جب سے ان کا ورود ہوا ہے تب سے سوشل میڈیا سے لے کے تمام بڑے میڈیا سنستانوں کی سرکھیوں میں بنی ہوئی ہیں اب راج مہیلہ آئیوگ کے اس پرکار کے بیان کو آنے کے بعد یہاں معاملہ اور زیادہ بڑا ہو گیا ہے کیا کہہ رہی ہے راج مہیلہ آئیوگ کے صدر سکوم سرواستوں آئی ڈالتے ہیں اس پر ایک ناجر میں تو ان کو نمن کرتی ہوں ایسی مہیلہ کو جس نے کی چندرمہ دھارن کیے ہوئے شنکر کو دھانی رکھتے ہی اور نمن کیا ہے ان کا بھجن گایا ہے میں ان کو نمن کرتی ہوں کہ کم سے کم جس چندرمہ کی وہ کٹر پلکی کہتے ہیں میں کٹر پلکی وہ بھی چندرمہ کا پوجا کرتے ہیں اور چندرمہ ہمارے سیم جی کے مستق پر دھارن ہے تو اس میں کیا دکھت ہے ان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ وہی چندر جس کا ہم چندرمہ کا پوجا کرتے ہیں وہی چندر کی پوجا یہ کر رہی ہیں تو ان کو تو خوش ہونا چاہیے شنکر ہر ہر چنکر گنگے جنگے پرسند ہونا چاہیے کیا نہیں لگتا ہے اس طریقے کی اگر باتیں ہوں گے تو محلاؤں کا اتفان پر بھاوت ہوگا کیوں پر بھاوت ہوگا میں تو نہیں سمجھتے پر بھاوت ہوگا نہیں نہیں اگر جو کٹر پنتی لوگ ہیں اس طریقے نشانہ بنائیں گے تو محلاؤں کا جو اتفان ہے پر بھاوت ہوگا ایسے میں ہم لوگ محلہ آیوگ ہمارا جو ہے پورا اس کا ساتھ دے گے اس کے ساتھ برابر کھڑی نہیں لیں گے کہ اس کا دیرودھ نہیں ہونا چاہیے اس کا سپورٹ ہونا چاہیے اس کے ساتھ میں ہونا چاہیے ایک مٹی بندنا چاہیے